اچھا آئیے بھئی حساب کتاب آگے تصریح کا باب آ رہا ہے اس کے لئے حساب ہر ایک کو آنا چاہیے اور جن کو نہیں بھی آتا وہ اب سیکھ لیں توجہ سے جو جو چیزیں میں کرواؤں وہ ایک توجہ رکھیں اور پھر خود اس جیسی مثالیں بھی بنا کر مش کرتے رہیں بھئی ٹھیک ہے انشاءاللہ چند دن میں آپ یہ سیکھ جائیں گے ساری چیزیں بھئی اب سب سے پہلے یہ لکھیں اپنی کافیوں پر ایک لکھیں اور اس کے ساتھ بارہ سفر ڈال دیں بھئی ایک لکھیں اور اس کے ساتھ بارہ سفر لکھیں بھئی اچھا دیکھیں بھئی ان کے نام یہ یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے دائیں طرف سے دیکھتے ہیں سب سے پہلے جو آیا اس کو کہتے ہیں اکائی اس کے ساتھ والے کو دہائی تیسرے نمبر پر جو آئے وہ ہے سینکڑا چوتھے نمبر پر ہے ہزار پانچھے نمبر پر ہے دہ ہزار دہ ہزار بھئی پھر اس کے بعد اگلا ہے لاکھ اس سے اگلا ہے دہ لاکھ پھر آگے کروڑ پھر دہ کروڑ پھر اس کے بعد ارب پھر دہ ارب پھر اس سے اگلا عدد ہے ہر ارب اور اس سے آگے ہے دہ کھر ارب ٹھیک ہے بھئی یہ آپ کو ہر ایک کو آنا چاہیے اکائی دہائی سینکڑا ہزار دہ ہزار لاکھ دالا کروڑ دہ کروڑ ارب دہ ارب کھر ارب دہ کھر ارب اس سے آگے میل دہ میل سنکھ دہ سنکھ وارال اتنا تو ہر ایک کو آنا چاہیے بھئی اچھا یہ جو دائیں طرف جب سے پہلا عدد ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں ہیکائی ساتھ والے کو دہائی اس کے ساتھ والے کو سینکڑا اس کے ساتھ والے کو ہزار اور اس سے اگلا دہ ہزار کہلیں یا دہ ہزار تو یہ ہزار اور دہ ہزار بھئی یوں کریں ہر ایک کے نیچے ایک چھوٹی چھوٹی لائن لگائیں ایکائی کے نیچے بھی ایک چھوٹی سی لکیر لگائیں دہائی کے نیچے بھی ایک چھوٹی سی لکیر لگائیں سینکڑے کے نیچے بھی ایک چھوٹی سی لکیر لگائیں اور یہ جو ہزار اور دہ ہزار یہ دونوں ہزار کے ہیں تو ان دونوں کے نیچے ایک ہزار لگاتے ہیں دونوں کے نیچے یہ دونوں عدد یہ ہزار کو بیان کریں گے اگلا ہے لاکھ اور دہ لاکھ یہ دونوں لاکھ کے ہیں اس لیے ان دو کے نیچے بھی ایک ہی لکیر لگانے ہیں اس سے آگے ہے کروڑ اور دہ کروڑ ان کے نیچے بھی ایک ہی لکیر لگائیں یعنی یہ دونوں عدد کروڑ کو بیان کریں گے اس سے آگے ہیں دونوں عرب اور دہ عرب تو ان دونوں کے نیچے بھی ایک ہی لکیر لگائیں یہ دونوں عرب کو بیان کریں گے اور اس سے آگے خرب اور دہ خرب یہ دونوں خرب کو بیان کر رہے ہیں تو ان کے نیچے ایک لکیر لگا دیں بھئی تو دیکھو یہ جو پہلا عدد ہے یہ ایکائی کو بیان کرتا ہے یعنی ایک سے نو تک بھئی اگلا عدد دہائی کو بیان کرتا ہے کہ دس ہے یا بیس ہے یا تیس ہے یا چالیس اس سے اگلا سینکڑوی کو بیان کرتا ہے اگلے دونوں عادت کس کے ہیں ہزار کے ہیں بھئی دونوں عادت اس سے اگلے دونوں عادت کس کے ہیں لاکھ کے ہیں اس سے اگلے دونوں عادت کروڑ کے ہیں اس سے اگلے دونوں عادت عرب کے ہیں اس سے اگلے دونوں عادت خرب کے ہیں اب ایک اور بات سمجھ لیں بھئی کوئی بھی عادت لکھا ہو اس عدد کے اگر بائیں طرف صفر لگا ہو چاہے ایک صفر ہو چاہے دو ہو چاہے تین ہو اس میں کوئی فرم نہیں پڑتا اکیلا بھی یہ عدد مثلا میں نے چھے لکھا اس کے بائیں طرف میں نے تین صفر لگا دیئے اکیلا بھی تھا تو کیا تھا چھے اس طرف صفر ہو ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے تو اب بھی یہ کیا ہے چھے ہی ہے ہاں یہ ہے کہ اگر صفر اس طرف کو کہیں کوئی نقطہ اشاریہ آجائے پھر وہ الگ بات ہے اس سے ہماری اس وقت بحث نہیں اس کو نہیں چھیڑتے ہم بس اتنا یاد رکھیں اگر صرف صفر ہو بائیں طرف تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ عادت اسی طرح ہے یہ چھے کے ساتھ اب اس طرف تین صفر ہیں لیکن آپ سے کوئی پوچھے یہ کیا ہے آپ فوراں کیا کہیں گے چھے ہے جبکہ اس کے مقابلے میں اگر دائیں طرف صفر ہو تو پھر وہ عادت بڑھتا چلا جائے گا چھے کے دائیں طرف ایک صفر لگایا تو یہ کتنا ہے ساٹھ ہے دو صفر لگایا تو یہ چھے سو تین صفر لگایا تو تو یہ چھے ہزار ہوا تو یاد رکھنا صفر اس طرف ہو تو ان کے کوئی اہمیت نہیں صرف صفر ہو ان کے ساتھ اور کوئی عادت وغیرہ ہاں اگر یہی چھے تھا جس کے بائیں طرف کتنے صفر تھے تین صفر تھے اگر یہاں کوئی عادت بھی آ گیا پھر آپ صفر کا اعتبار کرنا پڑے گا کیونکہ صفر اب یہ جو پہلا عادت ہے اس کے تو بے شک بائیں طرف ہے لیکن یہ جو آخر میں عادت آیا اس کے دائیں طرف ہے اور دائیں طرف والے صفر کا کیا کیا جاتا ہے اعتبار کیا جاتا ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اچھا اب مختلف ہم نے عادت بھئی آپ کو میں نے ہی کہایاں بدہائیاں سینکڑا وغیرہ بتا دیئے ہم مختلف عادت کیسے لکھیں گے مثلا بھئی لکھیں کیا لکھیں چھاسٹھ خرب چھاسٹھ یہ اردو میں لکھیں پہلے چھاسٹھ خرب چھاسٹھ خرب بینتیس ارب چھاسٹھ کروڑ چھاسٹھ کروڑ چھاسٹھ کروڑ بینتالی لاکھ بینتالی لاکھ سترہ ہزار سترہ ہزار پانچ سو پینسٹھ بھئی پانچ سو پینسٹھ سورت سمجھ میں آگئی بھئی لکھ لیا بھئی آپ دیکھئے یہ آپ نے بنائے ہیں تھے جو اوپر عادت بنائے تھے ان میں سب سے بائیں طرف کیا تھے خرب تھے آپ نے بھی ابھی کیا لکھا ہے خرب سے شروع کیا ہے تو جو عادت آپ کے پاس ہوگا وہیں سے لکھنا شروع کر دیں گے یہ اب ہم اس وقت خرب لکھ رہے ہیں اور خرب سب سے بائیں طرف تھا تو کتنا خرب ہے چھاسٹھ تو یہ جو بائیں طرف دو ہنسے تھے یہ کس کو کیا بتلا رہے تھے یہ دونوں خرب تو کتنا ہے چھاسٹھ خرب تو دونوں کی جگہ کیا لیچے آپ الگ لکھیں اس کے حساب سے یہ چھاسٹھ آپ نے لکھ دیا بھئی آگے اگلے دو ہنسے کس کے پاس لائے تھے میں نے آرب کے وہ اگلے دو صفر آرب کے تھے تو ان کی جگہ اب آرب لکھیں گے کیا کتنے آرب ہیں پینٹیس بھائی یہاں پینٹیس ہم نے لکھ دیا یہ پینٹیس آرب ہوئے آگے اس سے چلتے جائیں کتنے کرو اگلے دو ہنسے کروڑ کے تھے چھاسٹر کروڑ تو اس پینٹیس کے ساتھ چھاسٹر لکھا آگے اس سے پینٹالیس لاکھ تو اگلے دو ہنسے لاکھ والے تھے تو یہاں آپ بھی یہ دو ہنسے پینٹالیس لکھنے چار اور پانچ یہ پینٹالیس لاکھ ہوگے اس سے آگے سترہ ہزار اگلے دونوں ہنسے ہزار والے تھے اگلے دونوں ہنسے ہزار والے تھے اور کتنے ہزار ہیں سترہ تو اس کی جگہ پھر دو سفر کے ان کی جگہ آپ سترہ لکھ لیں اس سے آگے پانچ 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 سو پینٹسٹھ اس کے ساتھ لکھ لیں بھئی جی اب دیکھئے چھاسٹھ اراب پینٹیس اراب چھاسٹھ خرق پینٹیس اراب چھاسٹر کروڑ تینٹالیس لاک سترہ ہزار پانچ سو پینٹسٹھی آدد آگے آپ کے سامنے بھئی اگر اس طرح کا کوئی آدد ہو آپ اراب سے حساب لگا سکتے ہیں ادھر سے گنہ شروع کر دیں بھئی کوئی پوچھے یہ کتنا آدد لکھا ہو ہے مثلا میں اس وقت لکھتا ہوں جی کیسے بتائیں گے ادھر سے شروع کریں گنہ گنہ تو دیکھئے یہ حدد آپ کے سامنے آیا تین آٹھ سات چھ چھ تین دو ایک اب یہاں جب دائیں طرف سے آپ اکائی سے شروع کریں ایک کیا ہے اکائی دو ہے دہائی تین ہے سینکڑا چھ ہے ہزار اور چھ کیا ہے دہ ہزار اور سات ہے لا اور آٹھ ہے دہ لا اور تین ہے کروڑ بھئی کروڑ بھئی تو معلوم یہ کروڑ تک ہے یہ عدد بھئی تو کتنا ہے اب اسی طرح ہرے کے نیچے ذرا لکیر لگائیں جس کو نہیں آتا ہے حساب ان کے لئے بیان کر رہا ہوں بھئی یہ ہوئی ایک جو ہے اس کے نیچے چھوٹی لکیر لگائی یہ ہے اکائی دو کے نیچے چھوٹی لکیر لگائی یہ ہے دہائی تین کے نیچے چھوٹی لکیر لگائی یہ ہے سینکڑا چھے اور چھے یہ دونوں کیا تھے ہزار اور دہ ہزار ان کے نیچے ایک ہی لکیر لگائی دونوں چھے کے نیچے اور سات اور آٹھ آگے یہ کیا تھے لاکھ اور دا لاکھ ان کے نیچے بھی ایک ہی لکیر لگائی اور آگے کروڑ کا ایک ہی ہے صرف تین ہے اس میں تو دیکھئے بھئی اب آپ کو فوراں پتہ چر رہا ہے تین کے نیچے ایک ہے یہ صرف یعنی تین کروڑ آٹھ اور سات کے نیچے ایک لکیر ہے معلوم بہت یہ دونوں کیا ہیں لاکھ تو یہ ہے ستاسی بھئی ستاسی لاکھ ان دونوں ہزار والوں کے نیچے ایک لکیر ہے تو یہ دونوں مل گئے کیا ہوا 66 ہزار اور آگے پھر تین سو اکیس ہو گیا بھئی تو تین کروڑ ستاسی لاکھ 66 ہزار تین سو اکیس بھئی طریقہ آگیا سب کو بھئی دائیں طرف سے شروع کریں اکائی دہائی جو بھی عدد آپ کو کوئی دے دے اس طرف سے شمار کرنا شروع کر دیں اور پھر جہاں تک پہنچیں تو معلوم بہا لاکھ تک پہنچیں تو یہ لاکھ کا عدد ہے کروڑ تک پہنچیں تو یہ کروڑ والا عدد ہے عرب تک پہنچیں تو یہ عرب والا عدد ہے بھئی اب دیکھئے بھئی یہ جو میں نے آپ سے لکیریں لگوائیں ہزار اور دہ ہزار کے نیچے ایک ہی لکیر لاکھ اور دہ لاکھ کے نیچے ایک ہی لکیر عرب اور دارک کے نیچے ایک ہی لکیر اس کا فائدہ یہ ہوگا مثلا کوئی ایسا عدد شمار کرنا ہے جس میں درمیان میں دہائی سے کم کوئی مقدار آ رہی ہے مثلا میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ لکھیں چھپن لاکھ لکھیں ذرا عدد چھپن لاکھ چھپن لاکھ تین ہزار تین ہزار دو سو بارہ چھپن لاکھ تین ہزار دو سو بارہ آپ دیکھئے اسی طرح دیکھئے اس میں درمیان میں آیا تین ہزار وی کتنا آیا عدد جا رہا ہے لاکھ تک اور درمیان میں تین ہزار آیا یعنی دکھ سے کم ہے اور ہزار کے کتنے عدد تھے بیچ میں دو عدد تھے بھئی کتنے عدد تھے دو عدد تھے تو اب وہاں پر جہاں دوسرے عدد کی جگہ پھر صفر لکھ دیں گے بھئی کیونکہ صفر دائیں طرف ہو تو اس کی کوئی اہمیت نہیں تو لہٰذا ہر ایک کو الگ الگ شمار کر رہے ہیں بھئی مثلا پہلے اسی طرح اگر لکیریں لگا لیں ایک ہکائی والی لکیر لگائی عدد لکھنے سے پہلے دوسرے دہائی والی تیسری سینکڑے والی اس کے بعد دو عددوں کی اکٹھی لکیر ہے وہ کیا ہے ہزار کی اس کے بعد دو عددوں کی اکٹھی لکیر وہ کس کی ہے لاکھ کی اب آپ نے کیا لکھنا تھا چھپن تو چھپن لاکھ والی لکیر پر کتنے عدد آنے تھے دو عدد اور آپ کے پاس بھی کتنے ہیں دو ہی ہے چھپن پانچ اور چھ تو چھپن اس کے اوپر لکھتی ہے آگے کیا تھا تین ہزار آپ کس طرح کریں گے سفر بائیں طرف رکھیں گے کیونکہ بائیں طرف اگر دائیں طرف آپ نے پہلے تین لکھا اور پھر سفر لکھا یہ تو کیا بن جائے گا تیس لہٰذا آپ کیا کرنا ہے جو ہزار والی لکیر تھی اس کے پر پہلے سفر لکھیں اور پھر اس کے ساتھ کیا لکھیں تین تو دیکھو یہ سفر تین کے دائیں بائیں جانب ہے اور بائیں جانب سے کوئی فرق نہیں پڑتا بھئی پھر اس کے پاس آگے کیا تھا سینکڑے والے پر کیا لکھنا ہے دو اس سے اگلے پر ایک اور اس سے اگلے پر دو بھئی تو دیکھو یہ ہو گیا چھپن لاز تین ہزار دو سو بارہ ہوا بھئی چھپن لاز اچھا بھئی ذرا لکھیں آپ پچاس کروڑ پچاس کروڑ دو پچاس کروڑ اور دو لکھنا ہے آپ نے پچاس دیکھا اب یہ وہ لکیریں آپ کو کام آئیں گی یہ لگا لوگے تو غلطی کا کوئی امکان نہیں یا اس طرح آپ کو جب مشک ہو جائے پھر تو لکیروں کی بھی نہیں ضرور ایکائیاں دہائیاں جلدی سے حساب کر لیا پچاس کروڑ اور دو معلوم بہت دو تو سب سے آخر میں ایکائی ہے کیا ہے ایکائی اور پھر اس کے بعد پچاس کروڑ تک آخری کروڑ والے عدد تک ہم نے جانا ہے درمیان میں سارے سفر بڑھتے چلے جائیں گے سب سے پہلے دو لکھا اُت کے بعد یہ یہ ایکائی ہے آگے ایک سفر لکھا دہائی پھر ایک اور سفر لکھا سینکڑا پھر ایک اور سفر لکھا ہزار پھر ایک اور سفر لکھا دہ ہزار پھر ایک اور سفر لا پھر ایک اور سفر دہ لا پھر کروڑ آگیا پچاس کروڑ تو وہ پچاس کروڑ کروڑ کے لیے دو جگہ عادت تھے بھئی ایک کروڑ اور ایک دہ کروڑ تو اب یہاں اس کی جگہ پر پچاس لکھ دیں بھئی یہ ہو گیا جی پچاس کروڑ دو بھئی درمیان میں کتنے صفر آئے سات صفر آگئے پانچ اور دو کے درمیان سات صفر بھئی اور لکھاؤ تو آپ آسانی سے شمار کر سکتے ہیں یہ دو ہے اکائی آگے تہائی سینکڑہ ہزار دازار سب سے آخر میں جا کر پچاس لکھا ہوئے یہ دونوں کروڑ کے اوپر ہیں تو پچاس کروڑ ہوا یہاں تک پاک سمن میں آگئے سب کو اب یہ ذرا سات کریں اب کوئی عادت آپ کو بسلائے لکھ سکیں گے یا نہیں لکھ سکیں گے اب جمعہ شروع کرتے ہیں بھئی سب سے پہلے یاد رکھئے جمعہ کی علامت بھئی جمعہ کی علامت یہ ہے بھئی ایک لکی دائیں سے بائیں ہو اور ایک اوپر سے نیچے درمیان اس کو پتا کر رہی ہو یہ جمعہ کی علامت ہے کہیں پر دو رقمیں لکھی ہو اور درمیان میں یہ والی علامت ہو تو آپ اس علامت کو دیکھتے ہی کیا سمجھ جائیں گے کہ ان کو کیا کرنا ہے جمعہ کرنا ہے منصفی کرنا یا تقسیم کرنا یا ضرب نہیں دینی بلکہ جمع کرنا ہے بھئی یہ علامت آپ کے ذہن میں ہر وقت ہونی چاہیے اب مثلا بھئی آپ کو دو عدد میں دیتا ہوں ایک مثلا پانچ ہزار تین سو پچھتر درمیان میں یہ علامت ہے اور جس میں جمع کرنا ہے گیارہ لاکھ پینٹیس ہزار تین سو ستتر گوبریش تو پانچ ہزار تین سو پچھتر ہے اور پھر ایک عدد ہے گیارہ لاکھ پینٹیس ہزار تین سو ستتر درمیان میں یہ علامت ہے اس کے دیکھتے ہی آپ کیا سمجھ گئے ان دونوں کو کیا کرنا ہے جمع کرنا ہے جب جمع کرنا ہے تو دیکھئے کوئی ایک عدد لکھ لیجئے پہلے اوپر بڑا لکھ لیں تو بہتر ہے ورنہ بے شک اوپر نیچے سے کوئی فرق نہیں پڑتا جمع جب کرنا ہو تو بہتر یہ ہے کہ اوپر بڑا عدد لکھ رہے ہیں بھئی تو گیارہ لاکھ پینٹیس ہزار تین سو ستتر اب اس میں کتنے کو جمع کرنا ہے پانچ ہزار تین سو پچھتر تو یاد رکھئے اس عدد کی ایکائی کو دوسرے عدد کی ایکائی کے نیچے لکھنا ہے دہائی کو دہائی کے نیچے سینکڑے کو سینکڑے کے نیچے اور ہزار کو ہزار کے نیچے تو یہ ہے پانچ ہزار تین سو پچھتر اس میں ایکائی کیا ہے جو دائیں طرف پانچ ہے یہ ایکائی ہے اس کو اس بڑے عادد کے دائیں طرف کیا ہے اکائی کیا ہے بڑے عدد میں ساتھ ہے اس کے نیچے یہ پانچ لکھیں گے اور اس کے ساتھ لکھتے چلے جائیں تو دیکھو اکائی کے نیچے اکائی لکھ دی جمع کرنے کیلئے دہائی کے نیچے دہائی دوسرے عدد کی سینکڑے کے نیچے سینکڑا اور ہزار کے نیچے ہزار لکھ دیا بھئی اور علامت بھی ساتھ ڈالتے ہیں جمع کی بھئی تاکہ پتہ چلے کہ آپ جمع کر رہے ہیں پھر ایک ان کی نیچے لکیر لگا دی سی بھی آپ دیکھو بھئی بائیں طرف اکائیوں سے جمع کرنا شروع کرتے ہیں ساتھ اوپر ہے پانچ نیچے ہے ساتھ اور پانچ کو جمع کیا تو کتنا آیا بارہ بارہ میں سے یاد رکھئے جو اکائی ہے اس کو لکھنا ہے دہائی کو نہیں لکھنا بارہ میں اکائی کیا ہے دو دو اکائی ہے اس کو لکھ لیا اور جو دہائی ہے اس کو اوپر لے گئے منتقل کر دیا دہائیوں میں اس کو جمع کریں گے بھئی تو دہائیاں کیا ہیں یہاں پر ساتھ اور نیچے بھی اس کے ساتھ ہے ان کے اوپر بارہ کا ایک تھا وہ ان کے اوپر لے آئیں بھئی سورہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ ایک منتقل ہو گیا دہائیوں کی طرف تو ساتھ اور ساتھ کتنے ہو گئے چودہ اور وہ جو ایک ادھر سے آیا تھا پندرہ ہو گئے پندرہ میں سے پھر صرف پانچ کو لکھنا ہے اور ایک جو دہائی ہے اس کو پھر اگلے حدادت کی طرف منتقل کریں گے یعنی سینکڑے کی طرف گئی یہ ایک اس کے اوپر آ گیا تو سینکڑا کیا ہے جی پہلے عادت میں بھی تین ہے دوسرے میں بھی تین ہے اور وہ ایک جو ہم نے پانچ پندرہ میں سے منتقل کیا تھا وہ ان کے اوپر لکھ دیں تین اور تین چھے ہو گئے اور وہ جو ایک منتقل کیا تھا کتنے ہو گئے ساتھ ہو گئے بھئی تو ساتھ لکھ دیا آگے ہزار آ گیا پانچ اور اس کے نیچے بھی پانچ ہے پانچ اور پانچ کو جمع کیا کتنے آئے دوس دوس میں سے پھر اسی طرح ایک صفر جو اکائی ہے اس کو لکھنا ہے دہائی کو اگلے عادت کے اوپر لکھ لیں بھئی بائیں طرف سے اس کے ہے وہ تین ہے تین کے اوپر ایک لکھ دیا بھئی تین کے نیچے تو کچھ بھی نہیں ہے لہٰذا اس تین کے ساتھ ایک کو کیا کر دیں گے جمع کر دیں گے کتنا آیا شار بھئی تین کے نیچے کچھ بھی نہیں البتہ وہ دہائی جو متقل ہوئی تھی وہ صرف پھر جمع ہو جائے گی تو تین اور ایک چار ہوئے اور یہ ایک ان کے ساتھ آگے ایک اور ایک ہے ان میں کچھ بھی نہیں جمع کرنا تو وہ اسی طرح نیچے اتار لیں گے بھئی یہ دیکھئے یہ جواب آ گیا بھئی گیارہ لاکھ چالیس ہزار سات سو باون بھئی سمجھ میں آ رہی ہے اچھا اور کوئی عادت کر لیں بھئی اور کیا عادت کریں بھئی مثلا پانچ ہزار پانچ پانچ ہزار تین پانچ سفر سفر تین یہ ہے پانچ ہزار تین اس میں ہم جمع کرتے ہیں سات ہزار چار بھئی جن کو جمع کر رہے ہیں اکائی کے نیچے اکائی تہائی کے نیچے تہائی سینکڑے کے نیچے سینکڑا لکھا ہزار کے نیچے ہزار بھئی سات جمع کے علامت لگا دی پتہ چلے یہ آپ جمع کر رہے ہیں تو پہلے عادت کی اکائی کیا ہے تین دوسرے عادت کی اکائی کیا ہے چار تین اور چار کتنے ہوئے سات ہو گئے بھئی آگے اوپر بھی سفر ہے نیچے بھی سفر کچھ جمع کیا سفر میں سفر سفر ہی اسی طرح آ جائے گا آگے سفر میں سفر جمع ہوا اسی طرح سفر نیچے آ جائے گا کچھ سے آگے کیا ہے ہزار میں پہلے میں ہے پانچ دوسرے میں ہے سات تو پانچ کو سات میں جمع کیا بارہ ہوا گئی تو دیکھو یہ جواب آ گیا کیا پڑھیں گے اسے بارہ ہزار سات دیکھو اکائی ہے سات دہائی بھی سفر سینکڑا بھی سفر ہزار اور دہ ہزار کی جگہ پر بارہ آ رہا ہے تو بارہ ہزار سات لکھیں گے یہ جواب آیا بھئی طریقہ سمجھ میں آ رہا ہے بھئی سب کو اچھا ایک اور مثال بھی کر لیں بھئی جتنی بھی حدد آتے جائیں مثلا اب تین حدد ہم جمع کرتے ہیں سات ہزار تین سو پینٹالیس ایک یہ عدد ہے دوسرا عدد کتنا ہے مثلا گیارہ لاکھ گیارہ لاکھ پانچ سو تیرہ یہ دوسرا عدد ہے تیسرا عدد ہے مثلا سات سو پچاسی ان تین کو ہم نے جمع کرنا ہے بھئی ان تین کو جمع کرنا ہے وہی طریقہ بھئی پہلے سب سے بڑے عدد وہ لکھ لیں گیارہ لاکھ پانچ سو تیرہ آپ اس کے ساتھ کونسا عدد جمع کرنا ہے سات ہزار تین سو پینٹالیس پینٹالیس تو اکائی کے نیچے اکائی لکھیں یعنی تین کے نیچے کیا لکھ لیں گے پانچ لکھ لیں گے دہائی کے نیچے دہائی لکھیں چار کو کس کے نیچے لکھ لیں ایک کے نیچے آگے تین کو پانچ کے نیچے لکھ لیں اور سات کو سفر کے نیچے بھئی اس کے بعد یہ عدد لکھ لیا ہم میں اس سے اگلا عدد ہے سات سو پچاسی وہ بھی اسی طرح اکائی کو اکائی کے نیچے دہائی کو دہائی کے نیچے اور سینکڑے کو سینکڑے کے نیچے لکھ لیں بھئی جی اب وہ جمع کا نشان لگا دیں سات اور اب جمع کریں اوپر سے اکائیوں کو اس سے شروع کرتے ہیں جمع کرنا اکائی پہلی کیا ہے تین دوسری ہے پانچ تین اور پانچ آٹھ ہو گئے پھر تیسری اکائی جمع کی آٹھ اور پانچ تیرہ تیرہ دیکھو دو ہنس سے آگئے اس میں سے صرف اکائی تین کو لکھیں اور ایک کو اگلے عدد کے اوپر یعنی دہائی کے اوپر منتقل کر دیں جی تو یہ ایک دہائی پہلے عدد کی کیا ہے ایک دوسرے کی چار چار اور ایک پانچ پانچ اور ستے نشلے عدد کی دہائی آٹھ پانچ اور آٹھ تیرہ اور وہ جو ایک منتقل کیا تھا کتنے ہو گئے چودہ چودہ میں سے تھے صرف ایک اکائی کو لکھیں دہائی کو اگلے عدد کے اوپر منتقل کر دیں پانچ کے اوپر اب پہلے عدد کی اکائی کیا سینکڑا کیا ہے پانچ دوسرے عدد کا سینکڑا تین پانچ اور تین آٹھ آٹھ اور اگر سب سے نشلے عدد کا سینکڑا ساتھ کتنا ہوا آٹھ اور سات پندرہ اور وہ جو ایک عدد منتقل کیا تھا دہائی سے کتنے ہو گئے سولہ سولہ میں سے صرف چھے یہاں لکھیں گے اور ایک جو دہائی ہے اس کو اگلے عدد کی طرف منتقل کر دیں گے تو دیکھئے اب ان میں کیا ہے پہلے عدد کے ہزار کیا ہے صفر ہے دوسرے کا ساتھ ہے تیسرے میں کچھ بھی نہیں ہے تو ساتھ ہے صرف یہاں پر اور اس کے ساتھ وہ جو ایک منتقل کیا تھا وہ جمع کر لیا کتنا ہو گیا آٹھ ہو گیا بھئی تو آٹھ یہاں لکھ لیں گے دو عادت نہیں آئے ورنہ پھر ہم اس کو آگے منتقل کرتے بھئی اگلا صفر ہے تو وہ صفر اس کے نیچے کچھ بھی نہیں جمع جسے کیا جائے اس کے ساتھ تو اس کو اسی طرح نیچے اتار لیں گے آگے ایک ہے اس کے نیچے بھی کچھ نہیں اس کے جمع کیا جائے اس میں اس کو بھی اسی طرح اتار لیں گے اس سے آگے بھی ایک ہے اس میں بھی کوئی چیز ایسی نہیں جسے جمع کیا جائے نیچے تو لہذا اس کو بھی اسی طرح اتار لیں گے تو یہ جواب ہوا بھئی گیارہ لاکھ گیارہ لاکھ آٹھ ہزار چھتوں جی سنتالیس بھئی طریقہ آگے اس سب کو بھئی اسی طرح چار غدد ہوں ان کو بھی جمع کر سکتے ہیں پانچ کو بھی جمع کر سکتے ہیں بس جب بھی جمع کریں اکائیوں کو اکائیوں کے نیچے لکھیں دہائیوں کو دہائیوں کے نیچے سینکڑے کو سینکڑے کے نیچے اور پھر اکائیوں سے جمع کرنا شروع کریں جب ان کو جمع کر لیں اگر وہ دو عدد بن رہے ہیں تو کیا کر لیں ایک اکائی کو لکھیں اور دہائی کو اگلوں کی طرف منتقل کر دیں اوپر بھئی فرض کرو کوئی مصطب چار پانچ عدد ہم جمع کرتے ہیں بھئی دیکھئے بھئی تین ہزار سات سو اکسی پہلا حدد اس کے ساتھ ہم نے جمع کرنا ہے چار ہزار پانچ سو ستر اس کے ساتھ ہم نے جمع کرنا ہے مثلا آٹھ ہزار تین سو بیس اس کے ساتھ ہم نے جمع کرنا ہے نو ہزار پانچ سو ہستی پانچ سو اٹھاسی اس کے ساتھ ہم نے جمع کرنا ہے سات ہزار سات سو ستر ایک اور عدد بھی کر لیں بھئی آٹھ ہزار آٹھ سو اٹھاسی بھی جمع کر لیں اب دیکھئے بھئی دیکھئے اکائیوں کے نیچے اکائیوں لکھیں دہائیوں کے نیچے دہائی ادھر سے جمع کرنا شروع کیا آٹھ ہے اکائی ایک کی اس سے آگے کیا ہے اس کے نیچے ساتھ آٹھ اور ساتھ پندرہ پندرہ میں آٹھ جمع پھر نیچے والا آٹھ جمع پھی آٹھ تیس تو دیکھو تیس دو عدد آگئے اس میں سے صرف کیا لکھیں گے تین یہاں لکھیں گے اور دو کو اگلی انتہائیوں کے اوپر سب سے اوپر لکھ لیں گے منتقل کر دیں گے تو یہ دو اور آٹھ کتنے ہو گئے دس دس اور ساتھ سترہ سترہ اور دو انیس انیس اور آٹھ ستائیس ستائیس اور ساتھ چونتیس ہو گئے چونتیس اور آٹھ بیالیس ہو گئے بیالیس دو ہن سے آ رہے ہیں تو اس میں سے صرف کیا لکھیں گے دو لکھیں گے اور چار کو اوپر منتقل کر دیں گے اگلے سینٹرے کے اوپر تو چار یہ اور نیچے اس کے ہے ساتھ چار اور ساتھ گیارہ گیارہ اور نیچے ہے پانچ کتنا ہوا سولہ سولہ اور تین انیس انیس اور پانچ چوبیس چوبیس اور سات تکتیس اور آٹھ مون تالیس میں سے نیچے صرف کیا لکھیں گے صرف نو اکائی جو ہے اس کو لکھیں گے تین اگلے عادت کی طرف منتقل ہو گیا بھئی تو تین اور اس کے نیچے تین کئی کتنا چھ چھ اور چار دس اور آٹھ اٹھارہ اور نو ستائیس اور ساتھ چونتیس اور آٹھ بیالیس اب آگے کوئی ہے نہیں جس کو ہم منتقل کر سکیں اس کے اب پورا ہی لکھ دیں گے بیالیس کا بیالیس بھئی سورت سمجھ میں آگئی تو یہ کتنا ہو گیا اکائی دہائی سینکڑا ہزار دہ ہزار ہاں ہاں تو یہ ہوا بیالیس ہزار نو سو تیس ہو گیا جواب بھئی جمع کا طریقہ آگیا سب کو بھئی یہ تھا جمع کا طریقہ بھئی دو عادت تین عادت چار عادت اس طرح جمع کیے جاتے ہیں اکائیوں کے نیچے اکائیاں دہائیوں کے نیچے دہائیاں ترتیب سے بھئی چلیسے کنیچے چلیسے